ناظرین ہارٹکیک کی پیش کر سیاسی ہلچر میں میں آسیہ خان آپ کا خائم اکتم کرتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کی ودایق جناب آسیم احمد خان صاحب آسیم صاحب سب سے پہلے آپ سے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ عام آدمی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے علاقے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے لوگ صبح الیکشن میں آپ کون سے مددے لے کر میدان میں جائیں گے دیکھیں اس ٹائم اب لوگ صبح الیکشن بہت قریب ہے آپ نے بلکل صحیح سوال کیا کیونکہ ابھی بلکل حال دو مہینے کے اندر الیکشن ہونا ہے ابھی جو دلی کے سب سے بڑے مددے ہمارے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ نے روکے ہوئے اور ال جی صاحب نے ہوں گے تو ڈی ڈی اے میں ہماری بات سنی جائے گی دلی پولیس میں ہماری بات سنی جائے گی اور خاص طور سے جو ال جی صاحب کے ہماری فائلے رکھتی ہیں جب ہمارے ساتھ میمبر پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو دلی کے لیے آواز اٹھائیں گے دلی کے حق کی لڑائی ڈڑیں گے اور جو کمی ہمارے ساتھ ہماری کاموں کی کچھ رہ گئی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ کمیاں ہمارے ساتھ میمبر پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کے ان کمیوں کو پورا کروائیں گے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر چاہ آپ آماد بھی پارٹی کے ہیں سانسد کسی اور پارٹی کا ہے پارشد کسی اور پارٹی کا ہے تو یہ جو ایک سسٹم جو ہوتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے کام کرنے کا اس میں کٹنا ہی آتی ہیں جی اس کے اندر کافی کٹنا ہی اس لیے آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اب دلی پولیس میں ہمیشہ اکثر بات ہوتی ہے کہ لائن اوڈر کی پرابلم رہتی ہے دلی کے اندر اور ابھی آپ کو شاید پتا ہوگا پہلے ایک ملے کی کمیٹیز ہوا کرتی ہیں دی جس میں دلی پولیس کی جس میں ملے چیئرمن ہوا کرتا تھا لیکن پہلے والے ال جی صاحب نے اس کو بالکل بھنگ کر دیا اور اب دلی کے اندر صرف ایک ہی مطلب کمیٹیز چل رہی ہیں وہ ایم پی لیول کی کمیٹی ہیں ڈسٹرک لیول کمیٹی دلی پولیس کی اور اس کے جو چیئرمن ہیں وہ ایم پیز ہوتے ہیں تو جب ایک ہمارے ایم پی جب چیئر پرسن ہوں گے اس کے چیئرمن ہوں گے اس کمیٹی کے تو کم سے کم دلی پولیس کے جو ایسے چوز ہیں ای سی پی ہیں ڈی سی پی ہیں وہ ان کو جواب دی تو ان کی فکس ہوگی ایریے میں کہاں پہ کیا حال آتے ہیں لائن اوڈر کی پرابلم ہے سی سی ٹی وی پرابلم ہے کرائیم پرابلم ہے موبائل لسنیچنگ یہ دنیا بھر کی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ڈسکس ایم پی لیول پہ ہوسکتی ہیں لوکل آج ایم ایل لے کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ دلی پولیس کے ساتھ بیٹھ کے مٹنگ کر سکے کیونکہ وہ جو کمیٹیز تھیں ایم ایل لس کی وہ بھنگ کر دی گئی ہیں تو دلی کا جو سب سے بڑا ایشو آج کی تاریخ میں وہ لائن اوڈر رکھا ہے تو لائن اوڈر کے لیے اب پبلک ہمارے پاس آتی ہے کہ جی ہمارا یہ کام پرابلم ہو گئی ہے پولیس ہمیں ہلپ چاہیے تو پولیس ہمیں جواب دے نہیں ہے ابھی اس کیلئے لیکن ایم پی کو جواب دے ہے تو جب ہمارے ساتھ و سانسد دلی میں ہمارے ہوں گے تو ال جی سے لے کے سنٹرل گورنمنٹ تک اور پارلی منٹ تک ہماری دلی کی جنتہ کی آواز پہنچے گی لیکن آسیم صاحب یہ تو ہو گئی کام کرنے میں پریشانیاں جو آپ کو آتی ہیں لیکن جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایجنڈا ہونا چاہیے نا کہ آپ دیکھیں بی جے پی کا ایجنڈا ہے کانگریس کا ایجنڈا ہے اور تمام پارٹیوں کا ایجنڈا ہے تو وہ ایجنڈا کیا ہے کیونکہ اب یہ نالی سڑک سیور کے مددے پر تو یہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا آپ کے پاس کوئی سٹرونگ پالیسی تو ہونی چاہیے نا جس کو آپ لے کر آمام میں جائیں کہ آپ بھائی آپ ہمیں اس بینہ پر ووٹ کریں دیکھیں آسکی ایک بات کہا ہوں ہر پارٹی الیکشن میں اپنا مینی فیسٹو اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہیں اور وہ صرف الیکشن کی دو مہینے کی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک مینی فیسٹو ہوتا ہے جو پبلک کو لبھانے کے لیے دیا جاتا ہے یا کچھ ایسے چناوی جملے ہوتے ہیں آج کل آپ نے سنا ہوگا چناوی جملے ہماری پارٹی اس طرح کے ایجنڈے اس طرح کے مینی فیسٹو اس طرح کے چناوی ایجنڈیں نہیں لے کے آتی جو وہ بعد میں نہ کر سکے ہماری پارٹی کام کرنے والی پارٹی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے دلی الیکشن سے پہلے جتنے وعدے کیے تھے بجلی کے بارے میں پانی کے بارے میں ہم نے اس سے بھی زیادہ آگے جا کے وہ کام کیے ہیں آج بات اگر آپ لوگ سبہ الیکشن کی کریں تو آج دیش کے اندر ایک محول اس طرح کا بنا دیا گیا ہے ایک نفرت کا محول پچھلے تین چار سالوں کے اندر ایک ڈیولپ کیا گیا کہ کہیں نہ کہیں ہندو مسلموں کے بیچ میں ایک نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے ابھی ہمارا جو ٹوٹل فوکس اس الیکشن کا ہے جو ہمارا آپ سمجھئے ایجنڈا بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو دلی اور دیش میں ایک نفرت کا محول بن گیا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیت سب میں کہیں نہ کہیں آپس میں ڈیفرنسز پیدا کر دیے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اس نفرت کی دیوار کو توڑ دیں ختم کریں اور جو ہماری ایک گنگا جمنا تہذیب ہماری سالوں سے چلی آ رہی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی جو ہمارا آپس میں بھائی چارہ چلا آ رہا ہے وہ دوبارہ قائم ہو اس کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم دلی سے چناؤ لڑھنا ہے دلی میں سات سانسد ہیں بلکل آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بی جے پی کو ہمارا مقصد ہے بی جے پی کو ہرا رہی ہیں مہارا سے شرط پوار جی ہرا رہے ہیں بیہار سے لالو پرسیاد یادف ہرا رہے ہیں اسی طرح دلی سے ارون کیجری وال جی بی جے پی کو ہرا رہے ہیں اور جب یہ سارے ملکے بی جے پی کو ہرا رہیں گے تو ایک سینٹرل میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ ایک سیکلور گورنمنٹ ہوگی کوئی فرقہ پرستوں کی داخت نہیں آئے گی اب یہ سب ملکے ممتہ جی اکلیش جی مائی وطی جی لالو پرسیاد والا بھائی چارے والا وہ دوبارہ سے قائم ہو کیونکہ آج کا الیکشن صرف صرف اور صرف نفرت اور محبت کے اوپر قائم ہے کہ ملک میں ہمیں چین امن بھائی چارہ چاہیے یا نفرت چاہیے آسیم صاحب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی اس بات سے کہ تمام سٹیٹس میں جو بی جے پی ہار رہی ہے اور آپ کو دلی میں بھی پورا اعتماد ہے تو میں پوچھنے چاہوں گی کہ یہاں تصویر صاف ہو گئی ہے کہ آپ لوگ الائنس میں جا رہے ہیں کانگریز کے ساتھ نہیں ہم لوگ ابھی تک تو دیکھیں الائنس میں ابھی تک آج تک تو نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم ہمارا مقصد یہ ہے ہمارے ارون کیجری والا صاحب کا مقصد مین یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح دلی سے بی جے پی کو سوپڑا صاف کرنا ہے بی جے پی کے ہمیں سیون جو سیٹ ہے اس کو زیرو کرنا ہے اس کے لیے ارون جی نے ایک بات کہی ہے کہ اگر مجھے کانگریز سے اگر الائنس بھی کرنا پڑے گا تو مجھے اس سے پرہیز نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہماری ہمارا مقصد اور دیش کی جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں سب کا مقصد اس بار یہی ہے کہ کسی بھی تنا بی جے پی کو ہرائے جائے کیونکہ بی جے پی نے دیش کے اندر جو ایک محل خراب کیا ہے لوگ نہیں چاہتے نہ ہندو چاہتے ہیں نہ مسلمان چاہتے ہیں کہ آج جو نفرت کی دیوارے کھڑی کر دی گئی ہے کوئی نہیں چاہتا نا ریجنل پارٹیز چاہتی ہیں تو ہم بھی اس کے لیے اگر کانگریز کے ساتھ ہمارا الائنس ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو میدان میں لے کے جائیں گے اور لڑیں گے اس کے پر لیکن یہاں کیا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ الیکشن سے بہت کم وقت رہ گیا اب اس صورتحال کو واضح کر دینا چاہیے کیا آپ لوگ جا رہے نہیں جا رہے کیونکہ عوام پہ بھی ایک ایمپیکٹ پڑتا ہے اس بات کا دیکھیں پہلے بات چیز چلی تھی اور ابھی بھی دیکھیں کب کیا ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے شاید کانگریز کا مون نہیں ہے حالانکہ اربین جی کا پورا مون ہے کہ ہم آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں جو ڈیفرنسز ہیں جو بھی ہمارے مدبید ہیں اس کو ہم بعد میں سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی لوکل ایشیوز کا الیکشن نہیں ہے میں نے کہا نا یہ الیکشن ابھی نفرت اور بھائی چارے کا الیکشن ہے کہ آپ ملک میں نفرت کا محول چاہتے ہیں یا ملک میں امن اور بھائی چارے کا محول چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا موڈ نہیں ہے تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ وہی پرانے والے سٹائل میں آ گئی ہے کانگریز دیکھیں کانگریز کا ایک ایٹیٹوٹ اگر وہ چیز ہے تو وہ چیز سب کے لئے نقصان دے ہے اگر آپ دیکھیں تو اسی شاید مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ میری پارٹی کی طرف سے نہیں میری اپنی سوچ ہے مجھے لگتا ہے شاید اسی ایٹیٹوٹ کی وجہ سے جو یو پی میں ایک بہت بڑا گڑ بندہ نہ ہوا مایہ واتی جی اور اکلیز جی کا اس کے اندر بھی کانگریز کو نہیں لیا گیا ہے یو پی کے اندر کانگریز کا وجود نہیں ہے آپ بیہار میں دیکھیں تو بیہار میں بھی کانگریز کا وجود نہیں ہے بنگال میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی ایک ریجنل پارٹی ممتہ بینرز جی موجود ہے تو ہر اسٹیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو وہاں کی لوکل مقامی پارٹی ہیں ریجنل پارٹیز ہیں لوگ ان کو ہی ووٹ کر رہے ہیں آج کانگریز میں اگر اتنا یہ اس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ دیش کے لیے نقصان دے ہے آج دیش کی پارٹیاں مل کے ہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے دیش سے نفرت کو اور بی جی پی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے جب ممتہ جی مایہ واتی جی اکھلیج جی شہرط پوار جی لالو یادف جی بڑے بڑے سارے نیتہ ایک جھوٹ ہو رہے ہیں اس میں اربین جی بھی ان کے ساتھ تو کانگریز کو اس میں کیا پریز ہے پھر میں ہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک آپ پارٹی میں جتنی زبردست آپ نے جیت حاصل کی شاید کسی نے بھی آپ کے ایمیلے یا بدھائک نے یا ایمپی نے وہ حاصل نہیں کی ہے وہ جیت اس کے باوجود ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اس مرتبہ نیگلیکٹ کیا گیا ہے شاید پارٹی کو وہ جو مقام آپ کو دینا تھا وہ پارٹی نے نہیں دیا ہے نہیں یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ پارٹی نے وہ مقام نہیں دیا پارٹی نے مقام دیا پارٹی نے منسٹر بھی بنایا لیکن کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کی پولٹیکس کی گئی کچھ اس میں پارٹی کے لوگ بھی انوال تھے کی ایک آروپ ہمارے اوپر لگایا گیا پارٹی نے تو عزت دی تھی پوری پارٹی نے ہمیں منسٹر بھی بنایا نومی نے منسٹر رہا دلی گورنمنٹ میں لیکن کہیں ہمارے ہی اپنے لوگوں کی کچھ ساجیشیں تھیں کچھ وہ تھی اس کے بعد ہمیں ہٹا دیا گیا منسٹری سے تو اب لیکن یہ دو ہزار پندر کے اندر دو ہزار پندر کے اندر دو ہزار پندر کے اندر دو ہزار اس وقت جو ہی کیس آپ پر ہوا تھا اس کے بارے میں دور سے بتائیں جی ہاں اس میں میرے اوپر ایک الیگیشن لگا تھا کرپشن کا اور اس کی سی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی ڈیفینیٹلی زیرو پرسنٹ ہماری طولرنس وہ تھی کہ اگر کوئی بھی عاروب کسی ملے یا منسٹر پر لگتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اسی لیے سی ایم نے جب یہ چیز سامنے آئی تو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو سی ایم نے کہا بھئی ہم تو دلی کی جنتے کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں تو سی ایم نے اس کے لیے سی بی آئی انکوئری مارک کی کہ سی بی آئی انکوئری کرائی جائے اس میں پتہ چلے کہ ہمارا منسٹر اس کرپشن کیس میں انوالف ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا بڑا شکر سانہ الحمدلہ تین سال لگے اس کے اندر وہ پوری چھانبین ہوئی اس کی سی بی آئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی اور اس انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں تمام فرضی نکل کے آئیں کہ یہ جو ٹوٹل کیس تھا یہ صرف منسٹر کو ہٹانے کیلئے ایک ساجش کی گئی تھی اور وہ ساجش کے اندر کچھ پارٹی کے لوگ اور کچھ ایریے کے لوگ انوال تھے ان لوگ نے ایک ساجش کی تھی یہ چیز بلکل کلیر لی آئی اور جو کچھ آڈیو ریکارڈنگز جس کے بحاف پہ مجھے ہٹایا گیا تھا ان کی سب انویسٹیگیشن ہوئی ان کے لیپ ٹیسٹ ہوگا رہا ہوئے وہ سب ایڈیٹنگ نکلی فیک نکلی اور اللہ کے کرم سے مطلب اس کے اندر مجھے سی بی آئی سے کلوزر ملا اور کوٹ نے مجھے اس کے اندر بائزت بری کیا ہے بہت افسوس کی بات اپنے ہی لوگ اس طرح کی لیک پولنگ کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا نہ جانے کیوں ان سیکیورٹی کا حساس ہوتا ہے حالانکہ جو جیت آپ نے ہمارے کی وہ آپ کی جیت نہیں تھی وہ تو عوام کی جیت تھی عوام ایک بدلاؤ چاہ رہے تھے اور اس کی صورت میں جو ایک شکل میں جو ایک نتیجہ نکل کر آیا وہ آپ کی صورت میں سامنے آیا علاقے کی جو مدے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کامیاب ہو پائے ہیں انہیں ختم کرنے میں اور عوام آپ کے آپ کے کام سے مطمئن ہے دیکھیں ہمارے area کے اندر سب سے بڑی جو problem تھی وہ پانی اور سڑکوں کی تھی آج اللہ کے کرم سے ہم نے مطلب اپنی consistency کے اندر 95% پانی کا کام complete کر لیا ہے آج جہاں جہاں بھی water lines ہماری جل بوٹ کی نہیں تھی ہم نے گھر گھر تک جل بوٹ کا پانی پہنچا دیا ہے اور میں کہنا چاہوں گا آپ سے ہے کہ لگ بھگ 80% ہم لوگوں نے اپنی مٹھیا مہل ویدھان سبا کی میں نے خاص کر کے سیور لائن ساری بدل دی ہے 70% ہم نے گلیاں بدل دی ہیں water lines بدل دی ہیں اب گھروں کے اندر جو پہلے گندہ پانی سیور کا پانی مکس ہو کہتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے گلیوں کی حالات اچھی ہو گئی ہیں ہم نے اپنی ویدھان سبا کے اندر منٹو روڈ کے اوپر راوزیوینیو سکول اور اس کے بھی ماتا سندری روڈ دو نئے سکولوں کو ہم نے رنویٹ کر آیا اس کے اندر کلاس روم بنوا ہے اور بہت مطلب اس کو پرائیوٹ اسکول سے بہتر ان دو اسکولوں کو بنایا ہے دو اسکولوں میں ہمارا بھی اور کام شروع ہونے والا ہے ہماری ویدھان سبا کے اندر ہمارے محلہ کلینکس بھی پاس ہونے گئے ہوئے ہیں اور ہر شیطر میں ہر ہر ایریے کے اندر ہم نے کام کیا ہے آپ نے ہسپٹلز کا ذکری کیا اسپدالوں کی حالت اگر ہم دیکھیں تو نئی دلی کے اسپدالوں میں اور پرانی دلی کے اسپدالوں میں زمینہ آسمان کا فرق ہے اسکول کی بھی یہی حالت ہے میں سرکاری اسکولوں کی بات کر رہی ہوں تو اتنا فرق کیوں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور وہ ترقی جو نئی دہلی میں ہوئی ہے وہ پرانی دہلی میں اب تک کیوں نہیں ہو پائی دیکھیں یہ تو خرق ہے نا آپ کا مجھے لکھتا مناسب نہیں ہے کہ نئی دلی اور پرانی دلی یہ ہندوستان یا پاکستان نہیں ہے پوری دلی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں پرانی دلی کے اندر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لینڈ کا ہے ہمارے پاس زمین نہ ہونے کی ویرے سے جو ہمیں نئے ڈبلیپمنٹس کرنے ہیں نیا انفرسٹرکچر دینا ہے ہم وہ نہیں دے پاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں اسکولوں کے اندر تو جو پرانی دلی کے کچھ اسکول دلی ویدھان سب میں آتے ہیں جو منٹوروڈ ایریا کے اندر آتے ہیں آپ دو اسکول وہ جا کے دیکھئے کہ ہم نے اس کو ڈی پی ایس اور مارڈن کی ٹکر کے اوپر ہم نے دو اسکول بنائے ہیں راؤ زیوینیو اور اس کے بھی ماتا سندری روڈ ابھی ہمارا ایک بلبلے خانے کا اسکول کا کام شروع ہو رہا اور ایک ہمارا اسکول کا کام شروع ہو رہا ہے لیکن پھر وہ یہی بات آگئی کہ یہاں تو وہ تو پھر نیو ڈیلی میں ہی لگتے ہیں دیکھئے میری جو ویدھان سب ہے وہ مکس ہے اس کے اندر جو منٹو روڈ ہے وہ نیو ڈیلی آتی ہے تو نیو ڈیلی میری ویدھان سب ہے منٹو روڈ کا جو ایریا ہے وہ میری ویدھان سب میں آتا ہے وہ آپ نہیں کر آئے ہیں اور جو پرانی دلی کے اندر ہمارے بڑے پیمانے پہ بڑے سکول پرانی دلی کے اندر نہیں ہیں کیونکہ پرانی دلی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی ہمارا اسکول آتا ہے جو میری گیٹ پہ انگلوربک وہ ہمارا گورنمنٹ چوڑی بالان میں ہمارا اسکول نہیں وہ ایم سیڈی کا اسکول ہے جو چھوٹا سا سکول ہے پی ٹی والو کے اندر وہ جتنے بھی پرانی سکول ہیں وہ ہمارے دلی سرکار کے نہیں ہیں وہ ٹوٹل ایم سیڈی کے ہیں جو سینئر سیکنڈری سکول ہیں وہ ہمارے دلی گورنمنٹ کے ہیں اور پرانی دلی کے اندر کوئی بڑا سکول دلی سرکار کا نہیں ہے ہاں لیکن منٹو روڈ جو میری ویدھان سبب میں آتا ہے وہاں ہمارے سرکار کے بڑے سکول ہیں تو وہ ہم ان کو رینویٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹر کلاسز بنا رہے ہیں اور مطلب پڑھائی کا اس طرح پہلے کے مقابلے آپ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر دلی کے اندر اگر آپ پچھلا دیکھیں تو پندرہ سے بیس سال کانگریس نے راج کیا تو کانگریس جو کام پندرہ بیس سال میں نہیں کر سکی ہم نے دو تین سال میں چار سال میں کر کے دکھا دیا ہم نے بیس ہزار سے زیادہ نئے کلاسروم دلی کے اندر بنا دی جو کانگریس پندرہ سال میں نہیں بنا سکی کام کرتے کرتے کر رہے ہیں اور اتنی رکافٹوں کے بعد ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک طرف سنٹرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادھیکاری ہیں وہ ہمارے کاموں کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں ایک طرف ال جی صاحب ہمارے کاموں کو روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اتنی رکافٹوں کے بعد اتنے اتنے بریکرز ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کام کرے جا رہے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کام ہمارے دیر سویرد ہو رہے ہیں لیکن کام ہو رہے ہیں ڈلی میں اور آج جنتہ اس چیز کو اپریشیئٹ کرتی ہے کہ واقعی جو پچھلے بیس سال میں ڈلی میں نہیں ہوا تیس سال میں نہیں ہوا وہ ان چار سالوں میں ڈلی کی پبلک نے دیکھا ہے کہ کام ہوا ہے چلے یہ بھی بات صاف ہو گئی کہ جو ایم سی ڈی کے انڈر ہیں وہی بات آگئی آپ کے پارشد الگ ہیں اور آپ کے سانسد الگ ہیں اور آپ کو کس قدر کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے شاید ترقی کی جو آپ کی جو رفتار ہے وہ کم ہے اس کے علاوہ بس ایک لاسٹ میں آپ سے اور بات کرنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے تمام پاچیوں میں ایک تاثب ہے اور لوگ جو ہے ایک فرقہ پرستی کی چشمے سے بھی دیکھا جاتا ہے ہر بات کو عوام میں اس کا بہت برا اثر جاتا ہے عوام آپ کو بھی اپنے آپ کے شیطری کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے دیں کہ آپ بھی یہ الیکشن لڑے لوگ سب الیکشن لڑے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا یا آپ پارٹی نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھے کہ دوبارہ آپ کو الیکشن لڑایا جائے اور ہم آپ کو اس پت پہ کیوں نہیں دیکھ سکتے دیکھئے بڑا مشکل سوال آپ نے کیا پہلی بات تو قابلیت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے پارٹی سے کبھی ایم پی الیکشن لڑنے کی خواہش نہیں زہی کی نہ ہی میں نے کبھی پارٹی سے ٹکٹ مانگا نہ ہی میں نے کبھی پارٹی میں کہا کہ مجھے ایم پی الیکشن لڑنا ہے کیونکہ کچھ سمجھ کرنے دیکھئے ایم پی الیکشن کا الیکشن ایک بڑا الیکشن ہے تو اس کے لیے ایک پورا اس کی لوگ سبس سیٹ کا انیلائیسس کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کتنا ریشیو ہے ووٹنگ کا اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے شاید میری اپنی بھی اچھا نہیں تھی کوئی ایم پی الیکشن لڑنے کی اور ہمیں ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ووٹر یا ہماری دلی کی جنتہ ان باتوں میں علچ کے نہ رہے رہے کہ کینڈیڈیٹ ہمارا ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ دلی کی ساتوں سیٹے اس بار ہمیں بی جے پی کو ہرانی ہے اور عام آدنی پارٹی ساتوں سیٹے جیت رہی ہے کہیں نہ کہیں ہمارا ووٹر تھوڑا کنفیوزڈ ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر آپ دلی میں دیکھیں تو ایک بڑا جو ووٹ بینک ہے وہ عام آدنی پارٹی کے پاس ہے کچھ تھوڑا سا ایک پروپر گنڈا کرا جا رہا ہے کہ نئی جی نئی ایسا نہیں ہے اور کانگریس کانگریس کا آج کوئی وجود دلی میں نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہاں ہیں دلی میں کانگریس کے نہ ایمیلے سے نہ ایمپیز ہیں تو کانگریس کا جو ووٹ بینک ہے اس سے آپ ایک کانسلر کی سیٹ تو جی سکتے ہیں مگر ایک ایمیلے کی اور ایمپی کی سیٹ نہیں جی سکتے ایمپی کی سیٹ کے لیے جو آپ کو ایک ووٹ بینک چاہیے اس میں چاہے ہمارے مسلم سماج کا ووٹ ہو چاہے ہندو سماج کا ووٹ ہو چاہے دلیت سماج کا ووٹ ہو تو ہماری پارٹی کے پاس ہر سماج کا ووٹ ہے تو کانگریس صرف ایک جسٹ کچھ تھوڑا سا چند مسلم سماج کے لوگوں کا ووٹ لے کے کانگریس ایمپی کا الیکشن نہیں جیس سکتی اور آپ نے کہا چلی اس کے لئے شکریہ کی لیکن میں نے کبھی بھی اپنی خواہش یہ نہیں ظاہر کی ایمپی الیکشن لینے کے لیے نہ ہی میں نے کبھی پارٹی سے ٹکٹ مانگا اور نہ ہی شاید میں ایزا ایم ایلے ہی خوش ہوں اپنا ایم ایلے میں ہی اپنا چھوٹا ایریا ہے اپنا کام کر لیتے ہیں ہم لوگ ہم سے خوش ہوں نیکس ٹائم نیکس ٹائم دیکھیں گے شاید کہ دیکھیں میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں بتا تو ہمارے اللہ کو بتا ہے کہ ہمارے لیے آگے مقدر میں اللہ نے کیا بہتر لکھا ہے لیکن جو لکھا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی ہو وہ بہتر ہو لیکن ہمارا یہ آپ کا ایک صاف پیغام یہ ہے کہ عوام سے کہ مذہب و ملت سے اٹھ کر ووٹنگ کریں اور پارٹی کو دیکھ کر ووٹ کریں ہندو مسلمان امیدوار کو دیکھ کر ووٹ نہ کریں بلکل دیکھیں میں یہ اپیل آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینے کا الیکشن ہے یہ کوئی مسلم سماج کا یہ ہندو سماج کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن ہے نفرت اور بھائی چارے کا کہ آپ اپنے ملک میں ہمارے ملک کے اندر آپ نفرت کا محول دیکھنا چاہتے ہیں یا بھائی چارے اور محبت کا محول دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نفرت کا محول دیکھنا چاہتے ہیں تو جو پارٹی چلی آرہی ہیں دیش میں فرقہ پرست پارٹی ہیں جو نفرت پھیلا رہی ہیں آپ ان کو ووٹ دیجئے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو پارٹیاں سیکولر ہیں جو کسی دھرم گینی وکاس کی کام کی ڈیولیپمنٹ کی بات کرتے ہیں جسے ہماری آمادنی پارٹی ہے ہم نے آج تک بھی کوئی پولٹکس ہندو یا مسلم کے نام پہ نہیں کی ہم نے جتنی بھی اپنی پولٹکس کی اپنی راجنیتی کی ہے وہ بجلی کے اوپر پانی کے اوپر یا مدو کے اوپر کی ہے کبھی ہم نے اس طرح کی تشتی کرن والی راجنیتی نہیں کری تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دلی کے لوگ سمجھیں اس چیز کو اور ایک ایسی پارٹیوں کو چاہے دلی میں ہو چاہے یوپی میں ہو چاہے بنگال میں ہو چاہے مہاراشت میں ہو لوگ ایسی پارٹیوں کو چننیں جو دیش ہٹ میں ہو دیش میں آپسی محبت پیار بھائی چارہ والی میسیج دیتی ہوں اب یہ فرقہ پرست طاقتوں کو جو ایک دیش کا مول خراب کر رہی ہیں وقت آ گیا ان کو مو توڑ چواب دے گا آزم صاحب بس آخری بات کیونکہ آپ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور سوشل کاؤزز کے لیے بھی کام کرتے ہیں علاقے میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عوام میں ووٹنگ کی اہمیت پر ہمیں آویرنس پیدا کرنی چاہیے یا مہیم اور چلو اب تو اتنا ہو گیا ہے عوام کے ووٹ کی اہمیت سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے اتنی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن ووٹ کن مددوں کو لے کر ڈالنا چاہیے اور یہ الیکشن سڑک نالی بجلی جیسے مددوں کا نہیں ہے یہ الیکشن اس سے اوپر اٹھ کر ووٹنگ کرنے کا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویرنس پھیلانی چاہیے اور یہ سوال میں سب سے ہی کرتی ہوں کہ یہ کام کون کرے گا یہ ذہن میں کون ڈالے گا عوام کے کہ ہم کس سوچ کے ساتھ ووٹنگ کریں کیونکہ ان کے لیے تو یہ علاقہ ہی مددہی ایشو ہی بن جاتے ہیں کہ یہ الیکشن ایم پی الیکشن جو ہے یہ پانی سیور بجلی سڑک گڑے لائٹ سی چی ٹی بی کا نہیں ہے یہ الیکشن only and only صرف اور صرف جو الیکشن ہے یہ نفرت اور بھائی چارے کا کہ آپ ملک میں نفرت کا محول دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آپ سے بھائی چارے کا محول دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگوں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو لوکل ایشوز کے مددے ہیں اس الیکشن میں اس کو نہ دیکھیں کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوگا یا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو نہ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک آپسی بھائی چارے اور محبت کا پیغام دینا ہے تو ایسی کونسی پارٹیاں ہیں جو ملک میں محبت امن اور بھائی چارہ پھیلا سکتی ہیں یا اس پر کام کر رہی ہیں تو اسی پر ووٹ دیں اور یہ ذمہ داری ہماری ہے آسیہ جی آپ نے صحیح کہا ہم لوگوں میں خود جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائیہ ہو سکتا ہم سے کچھ کمی رہ گئی ہو ہماری گورنمنٹ سے ہماری عام آدنی پارٹی سے ہم شہدہ بھی ڈلی میں ہم نے جتنے وعدے کی اس سے زیادہ ہم نے کام کی لیکن پھر بھی جنتا چاہتی ہے اور بھی کچھ کام ہو ہم وہ بھی کریں گے لیکن یہ الیکشن کام کر نہیں ہے یہ الیکشن صرف دیش میں نفرت اور بھائی چارے گا ہے کہ آپ نفرت کو پسند کرتے ہیں یا بھائی چارے کو پسند کرتے ہیں تو میں لوگوں کے آپ کے چینل سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام آپ کے ویور سے کہ بھائیوں یہ سیلیکشن میں بہت سو سمجھ کے ووٹ دیں یہ لوکل ایشیوز کا الیکشن نہیں ہے آج ہمارے ملک میں جو آپسی بھائی چارہ ہے محبت ہے اس کو ضرورت ہے آپ کے ووٹو کی اگر آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو دیش کے اندر کچھ فرقہ پرست طاقتیں اتنی نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں گی ہندو مسلم سے کسائیوں کے بیچ میں کہ ہم لوگ ان دیواروں کو پھاند نہیں پائیں گے اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا شکار ہونا پڑے گا ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا تو میری سب ہی آپ کے ویور سے یہ اپیل ہے کہ اس الیکشن کو بہت سو سمجھ کے ووٹ کریں اور یہ دیکھیں اگر آپ دلی کی بات کرتی ہیں تو دلی میں ریجنل پارٹی ہی عام آدمی پارٹی ہی بی جے پی کو ہرا سکتی ہے کانگریس کا وجود نہیں ہے اگر آپ پچھلے الیکشن کی بات کریں تو میری لوگ سبہ کے اندر جو ہماری چانی چوک لوگ سبہ ہے چار لاکھ کے قریب ووٹ بی جے پی کو ملے تھے اور تین لاکھ کے قریب ووٹ عام آدمی پارٹی کو ملے تھے اور کانگریس کو اپنا ووٹ خراب نہ کریں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں عام آدمی پارٹی انشاءاللہ ساتوں سیٹے جیت رہی ہے تو ایک طرفہ سبھی لوگ عام آدمی پارٹی کو ووٹ کریں بہت بہت شکریہ آسین صاحب سے بات کرنے کا ناظرین یہ تھے مڈیا مہر ویدان صاحبہ شیطر سے عام آدمی پارٹی کی ودایق جناب آسین محمد خان صاحب امید ہے آپ کو پرگرام پسند آیا ہوگا Thank you very much موسیقی